موسیقی 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 ٹھیک ہے تو ایک بار جلدی سے اگر پہلی بار چینل پر آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کلاس کو لائک جرور کر دیجئے گا اور جڑ جائے گا اچھا اس کے کوئی بھی کوششن آپ کو اس کیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ کوششنس بہت امبارڈنٹ ہے پورا ویڈیو لانچ تک بینہ اس کیپ کیے ہوئے دیکھنا ہے اس کے بعد میں دوبارہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کیونکہ اگر دو سے تین بار اگر آپ دیکھ لوگے کوئی کام کر رہے ہیں اس کے بعد لگا لیا اور اس کے بار میں ون لائنر کوششن ہوں گے تو اس کو سپیڈ فارس کر کے پہلی بار نارمل سپیڈ میں آپ لوگ دیکھو گے اس کے بار میں سپیڈ فارس کر کے ایک سے دو بار دیکھو گے تو یہ سپارے کوششن تمہیں رٹ دائیں گے ٹک تو تمہارا اس ٹاپک سے کام ختم ہو جائے گا چلو تو پینا تیر کی ہوئے ہم لوگ کوششن پر آتے ہیں چلو تو ایک بار کنیکٹر دیجئے گا کلاس کو اپنے میتروں کو بھی شیئر کر دیجئے گا کیونکہ یہ کلاس شرف اگنیبیر کے لیے تو ہائی ہائی فاتھ فاتھ یوپی پولیس یا کسی بھی ونڈے ایکجام کے لیے بہت امبارڈنٹ ہے یہ فارے کوششن ونڈے ایکجام کے لیے بھی بہت مہت پونڈ ہونے والے ہیں تو چاہے یوپی پی کر رہی ایکجام ہو ایف ایسی کی ایک کا کوئی ایونڈے ایکجام ہو یا آپ یوپی ترپل ایسی کا کوئی ایکجام دینے جا رہے ہوں یا یوپی پیٹ ہو یا جونیر ایسیسٹینٹ جائیسی کسی بھی بیک ایسی کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں یہ فارے کوششن سامان روح سے بہت ہی مہت پونڈ ہونے والے ہیں ٹک تو چلیے گا ہم لوگ بینہ دیر کی ہوئے کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا کوششن دیکھئے گا لکھا ہوا ہے کسی سپیکر کے خلاف آوشواس پرستاو لائے گیا تھا بھائش آپ کس سپیکر کے خلاف آوشواس پرستاو لائے گیا تھا سیدھے سیدھے تمہیں ڈائیک پوچھ لیتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کس سے ہیگڑے ایک بیتی ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے کس سے ہیگڑے کس سے ہیگڑے کے خلاف کیا لائے گیا تھا آوشواس پرستاو لائے گیا تھا ٹھیک ہے کوشششو ملتے ہیں جو راشť مندل کھل ہوتے ہیں ان کے سمهلن کا جو پدین مہافچی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے لوگ شوا کا مہافچی ہی راشت مندل کھیلوں کا مہافچی ہوتا ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنا اچھا تیفسی کوششو ملتے ہیں بہایت کا قوم فتی ایک بار سطح مخت ہونے پر ایک بار سطح مخت ہونے پر کیندر بار راج سرکار کی کسی پت کو گرہن نہیں کرتا ٹھیک ہے کہنا بھارت سرکار کا کون سا بیکتی ایک بار سیوہ مقت ہونے پر کینڈروہ راج کے سرکار کے کسی بھی پت کو گرینڈ نہیں کرتا ہے اچھا مطلب کی جیسے تم آرمی سے ریٹائر ہو کر دوسرا ڈپارٹمنٹ جوائن کر سکتے ہو آتے ہیں بہت سے لوگ ٹیچر بن جاتے ہیں بہت سے لوگ لیک پال بن جاتے ہیں یا کسی دوسری جوب میں چلے جاتے ہیں بینک بن جاتے ہیں بینک میں جو گورمنٹ جوب کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے یا کہیں بھی جوب کرنے لگتے ہیں لیکن بھارت سرکار کا وے کون سا بکتی ہے جو ایک بار ریٹائر ہو جائے اور ریٹائر ہونے کے بعد میں پھر وہ کبھی کسی بھی جوب کو نہیں کر سکتا ہے یا کوئی بھی دوسرا پد سمیرہانی پد نہیں گرین کر سکتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے نینترک ایوم مہالے کا پریچھک نینترک ایوم مہالے کا پریچھک جو ہوتا ہے وہ بھارت سرکار کا ایک افادکاری ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ساری سوچنائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پورے دیش کے آئے وے اور پوری جو گفت جانکاریاں بھی اس کے پاس ہوتی ہیں اس لئے یہ کسی بھی پد کو دھارن نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جائے سی بات ہے جو دوسرا دیپارٹمنٹ میں جائے گا تو کون چیزوں کے بارے میں اس کو جانکاری پہلے پہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں انٹرک ایوم مہالے کا پریچھک چلو پر سیمن آئیو کا ادھیج کون ہوتا ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے کیونکہ تم کو پتا ہے چناؤں چل رہے ہیں لوگ سبھا چناؤں آنے والے ہیں ٹھیک ہے تو پر سیمن آئیو کا ادھیج کون ہوتا ہے تو مکھ نرواتشن آئیو جو مکھ نرواتشن آئیو ہوتا ہے وہ پر سیمن آئیو کا ادھیج ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ سبھا پیدان سبھا میں کسی چناؤں پرتیاسی کی جمانت کب جبت کر لی جاتی بہت بڑی آئیو کہہ رہا ہے کہ لوگ سبھا ہو یا پیدان سبھا کا کوئی بھی چناؤں ہو اس میں کسی چناؤں پرتیاسی کی جمانت راست کب جبت کر لی جاتی ہے تم نے کہا ہوگا ایسے بہت سارے بکتاد سنے ہوں گے ارے ان کی وہ اپنی جمانت نہیں بچا پائیں گے ٹھیک ہے نا یا ان کی جمانت جب ہو گئی تو کب جب ہو جاتی ہے جمانت کہہ رہے ہیں مدان کا ایک بٹے چھے بھاگ پرابت نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی چناؤں میں بہت ادیک پرتیاسی ہیں ٹھیک ہے جیسے پانچ بڑتیاسی ہیں تو کچھ پرتیاسیاں ایسے ہوتے ہیں جن کو پورا مدان کتنا ہوا جیسے کہ اگر ساٹھ بورٹ پڑے ساٹھ بورٹ پڑے یا چھے سو بورٹ پڑے کتنے بورٹ پڑے چھے سو بورٹ پڑے تو اس چھے سو بیورٹ کا ایک بٹے چھے بھاگ کتنا ہوگا تو آپ کہیں گے ایک بٹے چھے بھاگ ہوگا سو تو کسی بھی پرتیاشی کو اگر ٹوٹل بوٹ چھے سو پڑے ہیں تو اس ٹوٹل بوٹ کا ایک بٹے چھے مطلب سو اگر کسی بیٹی کو سو بوٹ بھی نہیں ملتے ہیں تو پھر اس کی جوانت راستی جبت کر لی جاتی ہے ٹھیک اس کا مطلب کتنے اگر کسی پرتیاشی کو ایک بٹے چھے بھاگ مطدان کا ایک بٹے چھے بھاگ نہیں ملتا بہت کم ملے جتنے بوٹ ملنے چاہیے تھے اس کے ایک بٹے چھے بھی نہیں ملے چھے مل جاتے تو بچ چاہتی ایک بٹے چھے بھاگ بھی نہیں ملا اچھا چلو چناؤ کے دوران راجنیتک دلوں کے لیے آچار فہیتہ کون تیار کرتا ہے تم کو پتہ ہوگا بھی چناؤ کے چناؤ چل رہے ہیں نا اچھا جب چناؤ چل رہے ہیں چناؤ کے دوران راجنیتک دلوں کے لیے آچار فہیتہ کون تیار کرتا ہے یہ بتا رہا ہے تو آچار فہیتہ کون لگاتا ہے بھئی چناؤ آئے ہو کون لگاتا ہے چناؤ آئے گولے تو نروہ آچان آئے ہو ٹھیک ہے آچار فہیتہ کون لگاتا ہے نروہ آچان آئے ہو ٹھیک چلو اچھا کس انوچیت کے انترکت سمیدھان سربوچ نیالے کے ابلیک نیالے کا اسطحان پرابت کرتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کس انوچیت کے انترکت سمیدھان میں سربوچ نیالے کو ابھیلیک نیالے کا اسطحان پردان کرتا ہے ٹھیک اس کا مطلب کیا ہوا یہ ہوتا ہے انوچید ایک سو انتیس کے طرح انوچید ایک سو انتیس کے طرح اب پہلے اس کا مطلب سمجھئے گا کیونکہ یہ جو لینگویج لیکھی ہوئی ہے تم لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے تو کہہ رہا ہے کیف انوچید کے انترکت بھارتی سمیدھان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سربوچ نیالے ہے اس کو ابھیلیک نیالے کا اسطحان پردان کیا گیا مطلب جیسے سربوچ نیالے مطلب سپریم کورٹ کہاں ہے دلی میں ہے تو سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر کسی کیس میں دے دیا ٹھیک ہے نا کوئی آرڈر کسی دیف میں کوئی بھی مطلب کی فیصلہ سنایا تو اس فیصلے کو آدھار بنا کر کے جو عدینس نیالے ہیں ہائی کورٹ ہیں یا کوئی اور بھی جلہ نیالے ہیں وہ نیالے اس اس کے فیصلے کو آدھار بنا کر کے مطلب کے اپنا فیصلہ دے فکتے ہیں کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ یہ فیصلہ دیا تھا اس چیز کو وید رکھا تھا تو اس کے مطلب افیلیک کے انصار پیش کر فکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جی رہے بغیرہ موڈیوں سنی ہوگی فائی جائر تو ڈائریکٹر نہیں دیکھی ہوگی تو اس میں کہتے ہیں کہ مائل آرڈ اس کیس میں پھلانے بنا پھلانے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈیس دیا تھا ٹھیک ہے تو کیا اس کیس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہوگا اس لیے یہ بات جائے جائے ٹھیک تو ایسے سپریم کورٹ اگر کوئی نیائے دیتا ہے تو اس نیائے کو ان کے دورہ کیے گئے فیصلے کو اب لیک کے طور پر ڈوفرے نیالے ملپ کے نیچے والے ہائی کورٹ آدینس کورٹ ججلہ نیالے وہ بھی اس کو فاتح کے روپ میں پیش کر سکتے ہیں اور یہ سمجھدان میں کہاں لکھا ہوا ہے انو چھے دیکسو انتیس میں اکے بات سمجھ میں آئی چلو راج شرکار کا سمجھدانی پرمک کون ہوتا ہے بھئی راج شرکار کا راج شرکار کا سمجھدانی پرمک سکتہ پرمک راج کا کون ہوتا ہے تو وہ مکمنتری نہیں ہوتا ہے کون ہوتا ہے راج پال ہوتا ہے ٹھیک ہے دیش کا راشپتی راج کا راج پال ٹھیک یہ سمجھدانی پرمک ہے آگے بڑے کون فا بیٹی راج پتی کی چانوشار اپنے پد پر بنا رہتا ہے آپ پھر کہے گا راج پال کا کار کال کتنا ہوتا ہے تو پانچ سال ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن اگر پانچ سال آفن نہ دیا ہو یا پانچ سال بھی آفن دیا ہو اور کبھی کبھی ایک بار آفن دے دیا تھا راج پتی کے پرفات پریند کیا دے دیا تھا راج پتی کے پرفات پریند تو اس میں کیا پھر صحیح ہو جائے گا راج پتی کے پرفات پریند مطلب جب تک راج پتی چاہے راج پال رہ سکتا ہے ٹھیک تو وہ کون فا بیٹی ہے جو راج پتی کی چانوشار اپنے پد پر بنا رہتا ہے وہ راج پال بنا رہتا ہے اوکے اور راج پال کی نیوکتی کون کرتا ہے راج پتی کرتا ہے ٹھیک چلو اچھا راج پال سونے کے پنجرے میں نیواز کرنے والی چڑیا کے سمان ہے یہ سب کس کے ہیں اچھا تم کو پتہ ہے ساری سکتی راج پال کے پاف ہوتی لیکن وافتہ بھی سکتی کس کے پاف ہوتی وہ تو مکہ منتری کے پاس ہوتی نا راج میں فارے کام آنمدی بین پٹیل کی سائن کے دورہ نہیں ہوں مینہ فائن کی نہیں ہوں گے لیکن کام کرتا دھرتا کون ہے ٹھیک تو نام ماتر کے پردھان کون ہوتے ہیں راج پال ہوتے ہیں لیکن وافتہ بھی پردھان مکہ منتری ہوتے ہیں وافتہ فکتی مکہ منتری ایک بات ہوتی ٹھیک اچھا تو اس کو راج پال کو سونے کے پنجرے میں نیواز کرنے والی چڑیا کے سمان ہے ٹھیک تو یہ کس نے کہا تھا تو یہ شروجنی نائیڈو نے کہا تھا کس نے کہا تھا شروجنی نائیڈو نے کہا تھا کہ بھئیہ جو راج پتی ہے یہ سونے کے پنجرے میں نیواز کرنے والی چڑیا ہے اوکے چلو راج پال کے مکہ منتری راج کے مکہ منتری کی نیوکتی کون کرتا ہے بھئیہ مکہ منتری کی نیوکتی تو یہ تمہیں پتہ ہوگا راج پال جو ہوتا ہے وہ مکہ منتری کی نیوکتی کرتا ہے اوکے بعد آٹھویں انفوچی میں سندھی بافا کو کس سمیدان فمفودن کے فمیدان کو جوڑا گیا چلو کیا کہہ رہا ہے آٹھویں انفوچی میں تو ففے پہلے تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سمیدان میں بھانسان کا برن کہاں ہے کس انفوچی میں ہے تو آٹھویں انفوچی میں ہے کس انفوچی میں آٹھویں میں اچھا پہلے تم کو پتہ ہے چودہ بافاں سانے تھی کتنی تھی چودہ بافاں سانے تھی اور پلس پندرمی بافاں جوڑی گئی وہ جوڑی گئی کون سندھی جوڑی گئی کون جوڑی گئی سندھی جوڑی گئی تو کہہ رہا ہے کہ آٹھویں انفوچی میں سندھی بافاں کو کس انفوچی میں جوڑا گیا تو 21 سمیدان سانسودان انیس سو سرسٹ کب 21 سمیدان سانسودان انیس سو سرسٹ میں پندرمی بافاں کے روپ میں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ سندھی بافاں کس نمبر کی تھی پندرمی نمبر کی کس نمبر کی پندرے میں نمبر کی جوڑی گئی اور ک proof انفوچی میں ہے 8 وینفوچی میں ہے کب جوڑا گیا programs Bang mec Orion کی ط 좋다 لگا جب ہوا Google 将 It fight me انتراشتی سمجھوتے لاغو کرنے کے لئے andra pier تو یہ آنتراشتی سمجھوتے لاغو کرنے کے لئے کہ انتراشتی سمجھوتے کش Kalins انوچmate انوچھت دو سو تریازت انوچھت دو سو تریازت انتراشتی سمجھوتے ہوتے کس کے نام پر ہیں اگر یہ پہنچ دے تو وہ کس کے نام پر ہوتے ہیں راشت پتی کے نام پر کس کے نام پر راشت پتی کے نام پر ہوتے ہیں انتراشتی سندھی اور فمجھوتے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سبھی راشت پتی کے نام پر ہوتے ہیں ٹک تو اسی کہاں کہاں گیا ہے کس میں بلد کی یہ انوچیت میں کیا گیا ہے دو سو تریپن میں چلو بھارت کے ناگلی کا کرتب ہوگا پراکٹیک پریاورن کا فنچھن ایبن فدھار یہ کس یہ قطن کی فنچھہد میں کیف انچھہد بھی یہ کہا گیا ہے کہ بہد کا جو ناغرک ہے وہ پراکتک پریاورن کا فنชن کرے گا یہ پر فدہار کرے گا پراکتک چیزوں کو بچا کر رکھے گا یہ کہاں کہا گیا ہے انچھےدہائی ڈالیس اے میں کہا گیا ہے مولک ادھگاروں کا مکدیش کیا ہے تمہیں پتا ہے مولک ادھگار ہمیں برابت ہیں مولک کرتب بھی برابت ہیں تو مولک ادھگاروں کا مکدیش کیا ہے بہیا تمہیں سوتندرتہ ہے آپ بول سکتے ہو تمہیں سوتندرتہ ہے تم گھوم سکتے ہو تمہیں سوتندرتہ ہے تم اپنے دھرم کا پرچار کر سکتے ہو سو ہی سوتندرتہ ہیں تک تو یہ کہاں ہے مولی کا دکاروں کو اتیش کیا ہے یہ ہے کہ بیٹن کی بیٹن سے سوتندرتہ کو سنچت کیا جائے اس کو سوتندرتہ ہیں پراپت ہیں ان کی کچھ کنڈیشن وہ فاری بات ہیں آپ لوگ سپا جو کے گو سچہ کا ادھیکار کس میں شید میں بھائی ادھیکار ہے تو ایسے میں شید 21 پسٹ میں کہا ہے ایسے میں کہا گیا ہے کہ پعتیک چھائے دیفے چودہ فائل کے بچے کا یہ مول عدیقار ہوگا کیوں سے پراتھمیک اور انوار شید پراب کرائی جائے تو یہ کہاں ہے شچہ کا دکار کی فنوچیت میں ہے 21 پشٹ میں ہے آگے بڑھئئے گا دھارمیک ستنطرطہ کا دکار کی فنوچیت میں دھارمیک ستنطرطہ پردی کو دھارمیک ستنطرطہ ہے اپنا درم ماننے کی ستنطرطہ ہے تو وہ کہاں ہے انوچیت 25 میں شچہ کا 21 کامر اور دھارمیک ستنطرطہ انوچیت 25 میں ید کوئی بھارتیین بیاکتی دوسرے دیش کی ناگرکتہ گری frying کر لیتا ہے تو اگر آپ کسی دوسرے دیش کی ناغرکتہ کو گرہن کر لیتے ہیں تو آپ بھارت کے ناغرک نہیں رہیں گے کیونکہ تم نے دوسرے دیش کی ناغرکتہ گرہن کر لی لیکن 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 اب آپ کہو گے فرجی شانیا مرزا انہوں نے تو پاکستان کی ناغرکتہ لے لی ہے کیسادی ہو گئی پاکستان میں تو انہوں نے ناغرکتہ لے لی لیکن وہ بھارت کی بھی ناغرک بنے ہوئے تو کچھ بھی ششت بیکتیوں کھلاڑی ساہت کاروں کو اگر کسی بھی کسی چیتر میں بشیش یوگدان دینے کے لیے جو لوگ جانے جاتے ہیں جن کی پہچان ہمارے دیش سے ہوتے ہیں کچھ بیگیانک وغیرہ تو ایفہ اگر کوئی بیکتی ہے شاماجی بیکتی ہے تو اس کے لیے اس میں چھوٹ کا پراؤدان ہے کیا ہے چھوٹ کا پراؤدان ہے تو آپ یہ نہ کہہ نا کہ آپ تو غلط کہہ رہے ہو تو ان میں یہ نیم لاغو نہیں ہوگا تم لوگ آم آدمی ہو تم لوگوں کے لیے لاغو ہوگا ٹھیک ہے چلو تو سوطنترتہ کا عدکار تو یہ والا سیچ سمجھ میں ہی آئی ہاں اس کے بعد میں سوطنترتہ کا عدکار کس انوچید میں بڑھ رہے تھے بھئیہ سوطنترتہ کا عدکار تو انیس سے بائیس تک جو ہے یہ کیا ہے سوطنترتہ کا عدکار ہے ٹھیک ناغریتہ پراؤدان ہے کہ وہاں کھونے کے بیسے کہ بفتار فیرچرچہ کہاں پر کی گئی ہے ٹھیک ناغریتہ کیسے پرابت کی جائے گی یا کیسے کھوئی جائے گی ملک کی کسی پیٹک ناغریتہ سماپت ہوگی اس کی بفتار فیرچرچہ کس پر دینیم میں کی گئی ہے تو انیس سو پچپن کے دینیم میں بفتار فیرچرچہ کی گئی نیت نردیفک تکتو کم ہے تو کس کے لیے نیت نردیفک تکتو ٹھیک ہے اچھے دیکھ کیامن کامے ہیں تو نیت نردیفک تکتے ہیں اچھا تم کو بات بتایا مولک ادھکار جس کے لیے ہیں ناغریتوں کے لیے ہیں ٹھیک مولک کرتب کن کے لیے ہیں ناغریتوں کے لیے ہیں جو نیت نردیفک تکتو ہیں یہ کن کے لیے ہیں یہ راجیوں کے لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہیں راجیوں کے لیے ہیں اوکے آگے بڑھئے گا راج سوا کے لئے پردیک راج کے پرتنیدوں کا چناؤں کون کرتا ہے راج سوا کے صدف اترکو میں پتا ہے راج سوا اچھ فتن کہا جاتا ہے تو اس کے جو فتن ہوتے ہیں اس کے جو پرتنید ہوتے ہیں ان کا نرواتشن کون کرتا ہے چناؤں کون کرتا ہے تو وہ بیدان سوا کے جو نرواتشی فتن ہوتے ہیں وہ راج سوا کے نرواتشی فتن کر کے ان کو نرواتشک کرتے ہیں راج سوا کے سواپتی کے انوپسٹتی میں راج سبا کا فنچالان کون کرتا ہے اچھا راج سبا کے سباپتی جو ہے وہ ہے نہیں اب راج سبا چلنی ہے تو اس کی انپستی میں کون کرے گا تو ان کی انپستی میں راج سبا کا سباپتی ان کے کارنوں کا کریانون کرے گا اوکے چلو ٹھیک کون فی لوگ سبا کے چناؤں چار چنانوں میں ہوئے کون فی لوگ سبا کے چناؤں چار چنانوں میں ہوئے تو یہ چودمی لوگ سبا تھی جس کے چناؤں چار چنانوں میں ہوئے لوگ سوا کے فدشوں کی نریوگتہ سے فرم مندر پشنوں کا نیرنہ کون کرتا ہے تم نے ابھی کچھ دن پہلے ایک بیوات سنا ہوگا کچھ دن پہلے بیوات سنا ہوگا لوگ سوا کے بہت سارے فدش ایو گھوشت کر دیئے گئے تھے نیلامبت کر دیئے گئے تھے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ لوگ سوا کا شتر نہیں چلنے دے رہے تھے ٹھیک ہے تو ان کو نیلامبت کون کر رہا تھا لوگ سوا عدیش نیرنہ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو لوگ سوا کے سردشوں کی جو نریوگتہ ہے آپ لوگ سوا کے یوگ نہیں ہیں اس کو کون ان کا نیرنہ کرتا ہے لوگ سوا عدیش کرتا ہے ابھی بہت فیارہ بوال نہیں ہو رہا تھا نا بیپچے کے بہت سارے سانسٹ نیلامبت کر دیئے گئے تھے ٹھیک کیونکہ فتر نہیں چلنے دے رہے تھے تو اس کا کون کرتا ہے لوگ سوا عدیش کرتا ہے اور لوگ سوا عدیش سمیں ہے کون کون ہے تو آپ پہنگے سرچی اوم بیرلا ہے کون ہے وہ اوم بیرلا ہے ٹھیک ہے یہ کوتہ راجستان سے نیروا چیت ہے ٹھیک لوگ سوا عدیش جو ہیں وہ اوم بیرلا ہے چلو آگے بڑھتے ہیں راج نیتی سبدا والی میں سون کال کا عارت کیا ہے سون کال ٹھیک ہے سون کال یہ بھائیت کی دین ہے اس کا عارت ہوتا ہے پرشنو تر ست اس میں پرشنو تر دیئے جاتے ہیں ٹھیک کون سے پردان منتری اپنی نیوکت کے سمیں بیدان فوا کے سدش تھے بھائی آپ بیدان فوا کے اچھا تمہیں پردان منتری بننے کے لیے یا تو لوگ سوا کا یا تو راج سوا کا فدش ہونا چاہیے لیکن یہ کیسے تھے بیدان سوا کے فدش تھے تو question important ہو جاتا ہے نا کیونکہ اگر آپ بیدان سوا کے فدش تو بیدان فوا تھے تو مکھ منتری بنتے ہو پردان منتری نہیں بنتے ہو تو یہ کیا بنے پردان منتری بنے تو وہ کون تھے وہ HDDEO گاؤڑا تھے کون تھے HDDEO گاؤڑا جو تھے وہ بیدان فوا کے فدش تھے اپنی نیوکتی کے فم ہے اچھا نیوکتی یہ لے لیتے ہیں اس کے بعد پتش کرنے کے بعد چھے ماہ کے اندر انہیں لوگ سوا کا یا راج سوا کا فدش بننا انیوار ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فارج چیزیں فونی ہوگے تمہیں ریسلی چناؤ کروا کر کے جہاں پہ ان کے چیفیٹ ہوتی وہاں پہ یہ توا دیتے ہیں ٹھیک تو وہ فارج چیزیں بن جاتی تو یہ کون تھے HDDEO گاؤڑا تھے لوگ سوا میں کچھ بھی دیکھ کو دھن بھی دیکھ روح میں کون پرمالد کرتا ہے تو لوگ سوا میں جو پرمالد کرنے کی بات آئے گی تو بھئیار لوگ فوا دے پرمالد کرے گا اور کون کرے گا جس برس بہرات کے نیانتر کے محلے کا پریچھا نے بیتی لے کھنکن کا کار علک کر دیا یہ جو نیانتر کے محلے کا پریچھا نے بیتی لے کھنکن کا کار علک کیا تھا وہ انیس سو چھیتر میں تھا کب تھا؟ انیس سٹ 76 میں بارد میں �میدان فبا چناؤں کی فادہر پر ہوتے ہیں ہمیدان فبا چناؤں ہوتے ہیں تو وہ کی فادہر پر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں ویسک متookyاں پر بیدان فبا چناؤں ہوتے ہیں اس میں مقبنتری بنتے ہیں ان میں کون لوگ متٰ دیتے ہیں ویسک لوگ مطلب 18 پرس والے جو ویسک لوگ ہوتے ہیں ان کے متر کے آدھر پر ہوتے ہیں کہ سامیدان فبوب دن دورا گوہ دمان اور دیو کا بھارتی سنگ میں ایک ہی کرن کیا گیا گوہ دمان دیو کا بھارتی سنگ میں بلائے کر لیا گیا ملک ایک ہی کرن کیا گیا وہ باروہ سمیرام فمفودن 1962 میں تھا گوہ اور دمان دیو کو اس کو بھارت میں شامل کب دیا گیا باروہ سمیرام فمفودن 1962 میں اب کہہ رہا ہے کس سمیرام فمفودن دوارہ نومی اور فوچی کو شامل کیا گیا یہ question important ہے کیونکہ یہ پہلے ہی سمیرام فمفودن ہوتا تو کہہ دیتا ہے بھارتی سمیرام میں پہلا فمیرام فمفودن کب ہوا تھا ایسے پوچھ دیتا ہے پوچھتا ہے نا کہ بھارتی سمیرام میں پہلا فمیرام فمفودن کب ہوا تھا تو 1951 میں ہوا تھا یہاں پہ question کیا پوچھے گا اگر کہہ دے بھارت کے سمیرام میں پہلی بار فمیرام فمفودن کب ہوا تو 1951 میں اچھا جب سمفودان ہوا تو کچھ جوڑا گیا ہوگا تو کیا جوڑا گیا نومی انفوچی جوڑی گئی پہلے آٹھے ہی انفوچی تھی اب انفوچی کتنی ہیں ورطمان میں اگر پوچھتے تو ورطمان میں کتنی ہیں ورطمان میں بارہ انفوچی ہیں جب سمیدان بنا تھا تب آٹھ تھی ٹھیک ہے تو آٹھ کے بعد میں نومی جوڑی گئی پھر دسمی جوڑی پھر گیارمی جوڑی گئی پھر بار میں جوڑے گے آنگے فارے کوشن تم کو سیکوئنس میں ملیں گے تو تم کو یاد رکھو گے کیا نومی این فوجی کب چوڑی گئی پہلا سمیدان فمفودن انیس سو ایک کیامن میں ہوتا ہے اوکے شالو اس کے بعد میں دیکھیں کس سمیدان فمفودن روڑا فمفد کو مولی کا دکاروں فائد سمیدان کے کسی بھی بھاگ میں فمفودن کا عدکار دیا گیا ہے بھریا فمیدان فمفودن روڑا فمفد کو مولی کا دکاروں فائد کسی بھی بھاگ میں فمفودن کا عدکار ہے بھریا فمیدان میں فمفودن ہوتا ہے تو وہ عدکار کے فمفودن دورہ دیا گیا تو چوب�سمہ فمفودنا گیتا ہے ٹھیک ہے فمفد کسی بھی بھاگ میں فمفد کے ما ردنا فمیدان کے بعد میں ٹھیک، کس وہ عدکار کے لئے نیونمتم آوفے کائوں اکیس برس سے ہٹارہ برس کر لی گئے اچھا تم کو پتہ ہے پہلے آئیو بتدان کرنے کی آئیو 21 ورس ہوا کرتی تھی 21 ورس ہوا کرتی تھی اس کو 21 سے گھٹا کر کے 18 ورس کر دیا گیا کب 1625 سمفودن 1989 1989 میں 1625 سمفودن ہوتا ہے اور اس میں 21 سے گھٹا کر کے بورت دینے کی آئیو کو 18 ورس کر دیا گیا کیس سمفودن دورہ دل بدل بھی روڈی قانون سمفودن کیا گیا کیا کیا گیا کی فمیدان تفوتن دورہ دل بطل بھی رو بھی کہیں کہ دل بطل قانون پر ماں فمیدان تفوتن فم Speedw بھومیوں کا آدان پرتان کیا گیا بھومیوں کا آدان پرتان کیا گیا کوششن پوچھ دیا جاتا ہے بھومی کا آدان پرتان تھا بیباد ختم کیا گیا وہ کب کیا گیا سوہاں سمیدام فمفودن 2015 میں چھوکہ کرنٹ کا چاہے مان لو ابھی 2015 کا ہے تو اسٹیٹک ہو بن گیا ہے اسٹیٹک پولیٹی ہے پولیٹی کے علاوہ کرنٹ کی اسٹیٹک کیونکہ بھی دو چار پاہم فال میں جو سمیدام فمفودن ہوا ہے تو وہ فارے کوششن پوچھے جاتے ہیں سارے کوششن اپنے آپ میں یونک ہیں آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے فارے کوششن سیکھیں گے بینہ اس کے پی ہوئے بہت مجھا آنے والا آپ ایک جام دے کر کے آئیں گے تو آپ ان کی کوششنوں کے امپورٹنٹ پاپتہ کریں گے ٹھیک ہے چلو تو کس سمیدام فمفودن دوارہ بھارت بانگلہ دیس کے مت بھومیوں کا آدم پردار کیا گیا ہے تو آپ کہیں گے فرجی سوہاں فمیدام فمفودن 2015 میں ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد میں کس سمیدام سنسودن دوارہ وستو ایوام شیوہ کر جس کو کیا کہا جاتا ہے جی ایش ٹی ٹھیک ہے دیکھو ب 싶은 شیقونسیاں لگے ہوئے سوہاں سمیدام فمفودن بانگلہ دیو بھارت کے بھی بھومی مت دکھ رہو کب ہوا 2015 میں اس کے بعد میں ایک سو ایک ماں سمیدام فمفودن کے تحید ایک سو ایک ماں سمیدام فمفودن ہوتا ہے 2017 میں اور اس کے تحید کیا لاغو ہوتا ہے جی ایش ٹی لاغو ہوتا ہے ٹھیک جی ایش ٹی جیہ اسٹی LAGU ہوتا ہے کس سمجھنام سفوشدن کے تیت 1011 فمجھنام سفوشدن کے تیت کب Korea جیہ اسٹی کب tortilla تو آپ کہیں گے ایک جولائی ایک جولائی 2017 کو جیہ اسٹی لاغو ہوتی ہے لیکن جیہ سمجھنام ففوشدن کون فہ ہوتا ہے ایک کوشمہ اری 101% سمجھنام سفوشدن 2017 اس کے بعد میں کس سمجھنام ففوشدن دورہ راستی پچھڑہ بار قائل Position کو سمجھلہانک درجہ ملا او بی سی کو ٹھیک ہے او بی سی کو سمجھلہانک درجہ کب ملا تو ایک سو دوما سمجھلہان سمفودن 2018 میں یہ تینوں ٹھیک ہے نا ابھی اس کے آنگے تم کو اور ملیں گے ٹیک تینوں کون کون کے ساوما میں کیا ہے تو بھارت اور بانگلات کے بھی بھومی کا بیوات آدان پردان ہوا ایک سو ایک ہوا میں کیا ہے ڈی ایسٹی ہے اور ایک سو دوما میں کیا ہے او بی سی کو سمجھلہانک درجہ ملا او بی سی آئے ہوگا جو راشتی پچھلا برگ آئے ہوگا ہے اس کو سمجھلہانک درجہ پرابت ہوا ٹھیک اس کے بعد میں آنگے پڑھئے گا لکھا ہوا کہ فمیدان فرم فوتان دوارا ای ڈبلو ای ایس کو 10% کا آر اچھا ملا ای ڈبلو ایس nے ایک اکونوپک ویکر سیکشن ٹھیک آرکھین روحے جنرل میں جو آرکھین روح سے کمجور بیٹھتی تھے ان کو دس پرسنٹ کا کوٹہ dumped کیا گیا ہے سرکاری نوکریوں میں ٹھیک تو وہ کس میں نے آؤدھی کیا گیا ہوا یک سو تینوںہ سمجھان فرم فوتان دو ہزار 2019 میں پھلکل بتا رہا ہوں بہت ہی سیکوئنس سے لگے ہوئے کوئیشن ہے ایمپورٹنٹ کوئیشن ٹھیک تم نے سو ماں دیکھا ایک فو ایک ماں دیکھا ایک فو دو ماں دیکھا ایک فو تین ماں میں کیا ہے جنرل کو ملک کی دس پرسنٹ کوٹہ نردھائیت کیا گیا ای ڈاولو یس کو جو دس پرسنٹ کا آر اچھا ہے وہ کس فمیدام مفوضان تید ملا ایک فو تین کے تید اور اچھا اس کے بعد میں کس بھارتی سمیدام اس کے بعد میں کیا کریں گے اور بھارتی سمیدان کی پراروب سمیت کی نیوکتی کب ہوئی پراروب سمیتی پراروب سمیت کی نیوکتی کب ہوئی تو آپ کہیں گے 29 اگست انیس سو 29 اگست انیس سو سویتالیس کو پراروب سمیت کی نیوکتی ہوتی ہے اچھا سمیدان سوا کا چناؤں کس آدھار پر ہوا تھا کہیں سمیدان سوا کا جو چناؤں ہے وہ کس آدھار پر ہوا تھا تو آپ کہیں گے ورگی یا مطادی کار پر کس پر بھارت کا سمیدان کیسا ہے تو یہ لکھیت ہے ایبا بیشو کا سب سے بیاپک سمیدان ہے کہہ گا بیشو کا سب سے بڑا لیکن سمیدان کس کا ہے تو کہیں گے بھارت کا ہے بیشو میں سب سے زیادہ بڑا سمیدان اگر کفی دیف کا ہے تو وہ اپنے بھارت دیش کا ہے اور یہ کیسا ہے لکھت بھی ہے کچھ دیشوں میں الکھت سمیدان بھی چلتا ہے لیکن اپنے ہاں لکھت ہے اچھا بڑا ہونے کا قارن کیا ہے کبھی کبھی یہی اسے پوچھتا نہیں اس کا قارن یہ ہوتا ہے کیند راج شامند ہوتا ہے بڑا ہونے کا قارن اس لئے تو باجت کا سمیدان کیسا ہے لکھی دیو میسر کا سب سے بیاپک سمیدان مطلب سب سے بڑا سمیدان دو فران سمیدان کے اکیف انوچیت میں راج کے نید نیفکتتوں کا علیک ہے نید نیفکتتوں نید نیفکتتوں کہاں پہ کہاں تک ہیں تو انوچیت چھتیس سے ایک قیامن تک ہے انوچیت چھتیس سے ایک قیامن تک نید نیفکتتوں کا ورن ہے تو کیوں کہے تو کوئی بتایا تھا نید نیفکتتوں کس کے لیے ہوتے ہیں راجیوں کے لیے ہوتے ہیں ان کا ورن کہاں ہے چھتیس سے ایک قیامن تک ہے اس کے بعد فمیدان کہ کس انوچھیت کے تحت انفوچی جنجاتیوں کے لئے راشتی آیوکا گھٹن کیا گیا انفوچی جنجاتیوں کے لئے ملہب سٹی کے لئے کس کے لئے شیڈول درائب کے لئے راشتی آیوکا گھٹن کیا پراؤان ہے وہ کہاں ہے 1338 پھور کے تحت یا اتیم پھورتی غا کے تحت ٹھیک ہے نا چھلو انفوچی جنجاتیوں کے لئے پراؤان دل بدل کے آلہار پر نرواچی فدسو کی ایوگتہ سمبندی ببرن کے انفوچی میں دل بدل کانون تو وہ کہاں ہے دسمی انفوچی میں نومی انفوچی میں کیا تھا آٹھوی میں آٹھوی میں آٹھوی میں کیا تھا راستی بھا فائیں ہیں تو دل بدل کے آلہار پر نرواچی فدسو کی ایوگتہ سمبندی جو ببرن ہے وہ کس میں ہیں دسمی انفوچی میں ان کو ایوگ حفظ کر دیا جائے گا دل بدل کے ادار پر نرواجی فدسوں کی ایوکتہ سمبندی رواند کب ہے دشمی انفوچی میں ملک کی اگر دل بدل کرتا ہے کوئی بھی فدس دل بدل کرتے ہیں ایک کٹیگری کے انسا تو ان کو ایوک بھفت کر دیا جائے گا یہ کہاں ہے دشمی انفوچی میں کیونکہ انفوچی میں کینڈر وار راجوں کی بیش شتیوں کے بٹوارے کا بڑھن ہے کینڈر راج کے بیش انفوچیوں بٹوارے کا بڑھن ہے شتیوں کے بڑھن ہے فاتوی انفوچی میں پانڈ چیری برتوان میں پودو چیری کو کس برف بہراتی سنگ میں سامل کیا گیا تو انیس سو انیس سو باخت میں پودو چیری کو بھارت کے سنگ میں سامل کیا گیا تھا ساملان لاغو ہونے کے پاس بہراتی سنگ کا ایک آرچت راجت تھا ساملان لاغو ہونے کے بعد بھارتی شنگ کا جو آرچت راج تھا وہ کون تھا تو وہ شکیم تھا ناغا لینڈ کو الگ راج کا درجہ کب دیا گیا تو ایک دیشمبر ایک دیشمبر 1963 ایک دیشمبر 1963 میں ناغا لینڈ کو ایک الگ راج کا درجہ دیئے گئے انوچھے 24 میں مولیک ادکاروں کو کیا بڑھن ہے اچھا مولیک ادکار کہاں ہے تو انوچھے 24 کی بات کر رہا ہے کہ اس میں 24 میں مولیک ادکاروں میں کیا بڑھنا ہے تو بچوں کو شوشن کے بیروت ادکار ٹھیک ہے وہ کہاں ہے انوچھے 24 میں بچوں کے شیشن سے بیروت ادکار ہے ٹیک آپ بچوں کا شوشن نہیں کر سکتے ہیں کل کارکھارنوں میں چھوٹے بچوں کا پریوک نہیں کیا جائے گا ٹیک یہ کہاں ہے انوچھے 24 میں منائی ہے کون سا مول ادکار بیدیشی ناغرگوں کو پرابت نہیں ہے کون سا مول ادکار بیدیشی ناغرگوں کو نہیں پرابت ہے تو ابھیبیت کی شتنطتہ بھیا بیدیشی ناغرگوں کو نہیں ہے ایفا نہیں کہ بیدیش کے لوگ آئیں یہاں جو چاہے وہ بولیں ایسے شتنطہ نہیں ہے ٹیک جس کو باک کے گئے تو ابھیبیت کی فتنطہ بیدیشی ناغرگوں کو پرابت نہیں ہے سمیدان دوارہ پرتیت ناغری کے فممند میں فمفت کے ایک بیاپک ناغری کا دینرم کب لاغو ہو نیدین فقطتوں کا कریانون کس پر نرور کرتا ہے ٹیک نیدین افختت ہوتے کس کے لیے ہیں تو آپ نے کہا کہ نیدین فقطت فرجی راج کے لیے ہوتے ہیں ٹیک تو ان کو نیدین فقطتو کی نیم ہیں ان کو کریانون کنی کرنے کس پر نرور کرتے ہیں تو وہ فرکار کے پاپ اپلبد سمفادھان اگر فرفکار کے پاپ فمفادھان نہیں ہے تو بیچارہ کیا کرے گا کسی راج کے پاپ دھن نہیں ہے تو اس کو کنفرکار دھن دے گئے ٹھیک ہے تو یہ جو نیم ہیں تو یہ کس پر نمیر کرتے ہیں سرکار کے پاس اپلا تو سمفادن پر چلیے گا سمانکار کے لئے سمان بیتن بھارت کے سمجھان میں کہاں فنشت کیے گئے ہیں بھئیہ سمانکار کے لئے سمان بیتن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیقتی پورش کام کر رہا ہے تو اس کو بیتن پانچ ہزار روپے مل رہا ہے اور وہ ای کام اگر میلہ کرے تو اس کو دو ہزار ہی مل جائے ایسا نہیں ہے اگر اس کی پورش سمان ہے تو اس کو بیتن بھی سمان ملے گا اور یہ کہاں کہا گیا ہے راج کے نیت نریشک تتوں میں مطلب اس کے ساتھ بھیو بھاؤ نہیں ہوگا کہ یہ پولش کر رہا ہے یہ میلہ کر رہے اگر فرار سمان ہے تو اس کا بیتن بھی سمان ہوگا اور یہ کیون کہہ رہے ہیں یہ نیت نیفت تتوں میں ان کا بڑھانا ہے اوکی راج سبھا اور لوگ سبھا کی سنیت بیٹھا کب ہوتی ہے راج سبھا اور لوگ سبھا ان دونوں کی سنیت بیٹھا کب ہوتی ہیں تو آپ کہیں گے لوگ سبھا اور راج سبھا میں جب مدبید ہو جائے لوگ سبھا اور راج سبھا کی فدشوں میں اگر مدبید ہوتا ہے ان دونوں میں تو ان کی سنیت بیٹھا کپ رہدان بھارت میں کس کے چناؤں میں اپنائی جاتی ہے تو آپ کہیں گے جو راستپتی کا چناؤں ہوتا ہے راستپتی کا چناؤں ہوتا ہے راستپتی کے چناؤں میں اپنائی جاتی ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ تم کہتے ہیں وہاں کے سامفت کا یا وہاں کے بیدھائے کا بورٹ زیادہ ہے اس بورٹ کا نمبر زیادہ ہے اس کی ویلو زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو ویلو ہوتی ہے وہ جم سنکھیا کے آدھار پر ہوتی ہے کہتے ہیں یوپی کے بیدھائیو کا یا یوپی کے فارمفتوں کے بورٹ کا میٹر امالب کی بیٹے زیادہ ہوتا ہے ان کا مول زیادہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے کسی کو انپاتک پر دینے دوپرالی کہتے ہیں اور یہ کس میں لاغو ہوتی ہے راستپتی کے چناؤں میں راستپتی کے چناؤں میں یہ نیم لاغو ہوتا ہے راستپتی کی سوچی کے بیشے پر آدھار دیش جاری کر سکتا ہے راستپتی کی سوچی پر آدھار دیش جاری کر سکتا ہے راستپتی کی سوچی پر آدھار دیش جاری کر سکتا ہے راستپتی کی سوچی پر آدھار دیش جاری کر سکتا ہے راستپتی کی سوچی پر آدھار دیش جاری کر سکتا ہے راستپتی کی سوچی راستپتی کی سوچی پر آدھار دیش جاری کر سکتا ہے راستپتی کی سوچی پر آدھار دیش جاری کر سکتا ہے اچھا فنگ سوچی ملہب کیندر کی سوچی اور سمبرتی سوچی میں کیندر اور راج دونوں کا بڑاڑن ہوتا ہے سمبرتی سوچی جو بھی سائیں ہیں ان میں کیندر اور راج دونوں نیم بنا فکتے ہیں لیکن بیواد کی استطیق میں کیندر کا نیم ہی مانا جائے گا ٹک تو راجپتی فنگ سوچی اور سمبرتی سوچی دونوں میں ادیہ دیو جاری کر فکتا ہے ٹک رماعت کے راجپتی کس معاملے میں بیٹو سکتی پریوگ کیا تھا بیٹو سکتی کا پریوگ راجپتی نے کب کیا تھا تو بھارتی اے ڈاک ادمیم پر بیٹو سکتی کا پریوگ ہوا تھا بھارت کے پتم راجپتی ڈاکٹر راجن پرسات کا چناؤں کیسے ہوا تھا ڈاکٹر راجن پرسات کا تو بھی پتا ہے بھارتی سمیدان فوا کے ستھائیے دشکون تھے تو ڈاکٹر راجن پرسات تھے ٹک ہے تو ان کا چناؤں کیسے ہوا تھا سمیدان سوا دوارہ ہوا تھا ٹک ہے سمیدان فبا کے دوارہ ہوا تھا یہی تو پہلے راشپتی ہوتے ہیں راکتر راجعن پرفات پہلے اور دوسرے دو پنچ ورسی دفعال لگاتا رہنے والے راشپتی ایک مہت راجعن پرفات چلیے گا کی فدن میں اپ راشپتی کو پد چیوت کرنے کا پرستاؤ رکھا جاتا ہے بھئیہ کی فدن میں اپ راشپتی کو پد چیوت پد چھوڑنے کا پرستاؤ رکھا جاتا ہے تو وہ راجعن پرفات میں رکھا جاتا ہے کیونکہ او پر راشپتی کف کا فدف ہوتا ہے راجعن پرörہ کا فدف ہوتا ہے راجعن پرریدیدتے کو کشپر نربھر کرتا ہے تو آپ کہیں گے راجعن پر جنسکے آپ پر جتنی بھئیہ جنسکے ہوں گی اسی ہی انپاعت میں راجعن پرستاؤں کی ششس ہوں گے راجعن پرشر کو فدن میں سروادی کی ہوتک ہے تو آپ کہیں کہ سروادی کرانہ کی ہے تو بھئیہ خفے ج behind rev ros口 پہترسکی ہے تو سرفی بھی جاتا راج سوا کے فدف سے کتنے ہوں گے بھی کتنے زیادہ ہوں گے ٹک تو وہ کہاں گے اتر پدیش کے ٹک اچھا راج پتی پر مہا بیوگ کس ادار پر لگایا جاتا ہے کہتے ہیں راج پتی کو مہا بیوگ کے دورہ ہٹائے جا فکتہ ہے تو مہا بیوگ جو لگایا جاتا ہے وہ کیا آئیفہ کار کر دے کہ راج پتی پر مہا بیوگ لگا کے اس کو ہٹانے کے لئے کہا جائے گا تو وہ کیا اگر کوئی شمدہان کا اترمہ کرتا ہے کوئی ایسا کار کرتا ہے جو شمدہان کے بیرد ہے تو راج پتی پر مہا بیوگ لگا کر کے اس کو ہٹانے کا بھی پراؤدھان ہے ٹک کب شمدہان کا اُلنگن کرنے پر شمدہان کا اترمہ کرنے پر ایسا کرنے کا پراؤدھان ہے اس کا آنسر دیئے گا جلدی سے کسی بھاوگیلی چھتر کو انسوچت چھتر گوشد کرنے کا ادکار کس کو ہے کوئی بھی چھتر ہے وہ posters اگر خوفید کر رہا ہے تو کوئی ادکار کس کو ہے تو آپ کہیں گے وہ ادکار ہے راستپتی کو کون سي پردان میں ایک بھی دن بھئیہ سنصد نہیں گئے کون سی پردان منطری 1 بھی دن سنصد نہیں گئے کون تھے وہ چودری چیران شنھ تھے ایک ماں تو پردان منتری جنہوں نے چھمفتہ ہی نہیں گئے کیونکہ ان کا کارکال ہی چھے ماں تھا ٹھیک ہے نا چھے ماں تھا تو انہیں فمفت گئے ہی نہیں اچھا اپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے حال ہی میں حال ہی میں بھارت سرکار نے ان کو بھارت رتن دینے کی گوشنا کی ہے ٹھیک ہے کونسا بھارت رتن ملنے کی گوشنا ہوئی ہے بھائیہ بھارت رتن پردان کیا گیا ہے ان کو ٹھیک اس لیے امپورٹنٹ ہے تو وہ کیا ہے وہ ایک بھی دن سمفت نہ جانے والے پردان منتری کون ہوتے چودری چیرن سنگھ ٹھیک اور ان کی سمادھی اسٹھل کا نام تو تمہیں پتہ ہی ہوگا بھائیہ سمادھی اسٹھل کا نام کیا تھا تو آپ کہیں گے کسان گھاٹ ہے کیا ہے کسان گھاٹ ہے ان کو کسانوں کا مرفیہ بھی کہا جاتا ہے چلو باہت کے منتری پرسد میں ادھکتم کہاں فج.. وہ لوگ شواہ فی لیے جاتے ہیں ٹیک کی سمید کیا پتہ نادیح لوگ شواہ ہوتا ہے تو نیام صحب کی نیاں فامید کا کس کا نیام ہوتی کا جو دیکھتا ہے وہ لوگ شواہ ہوتا ہے وہ لوگ شواہ کے پرتام ڈیح کرو Eigن تھے، پھوجہ جا تھا آشت ٹھیک میں بھی پھوجہ جا تھا لوگ شواہ کے پرتام اعط، تو وہ انتھ لگک نیرواچن آیوکت کو کون ہٹا سکتا ہے تو راست پتی ہٹا سکتا ہے اچھا کفی راج کے اچھ نیال ہے کہ نیائے دیشوں کے بیتن ایم بھتے کا سمبند کسے ہوتا ہے کفی راج کا جو اچھ نیال ہے ہائی کوٹ ہے اس کے نیائے دیشوں کو جو بیتن اور بھتے ملتے آئے اس کا سمبند کسے سمبندیت راج کی لوگ لے کھا سمیت بھائیہ جیسے یوپی ہے تو یوپی کا جو ہائی کوٹ ہے اس کے جو نیائے دیش ہیں ان کو بیتن ملتا ہے بھتے ملتے ہیں تو اس کو کون لیتا ہے یہ راج کی جو لک لکھا نہیں دی ہوتی ہے ٹھیک اس سے دیا جاتا ہے کسی راج کی بیدھان سوا میں عدیقتم کتنے صدس ہو سکتے ہیں بیدھان سوا میں عدیقتم کتنے ہو سکتے ہیں تو عدیقتم کتنے ہو سکتے ہیں پانسوس ہو سکتے ہیں کسی بیدھان سوا میں ٹھیک سرپتم کی فراج کی بیدھان سوا کا بکتن اس کی پرتم بیٹک سے ہی پہلے کرا دیا گیا سرپتم کس بیدھان سوا کا بکتن اس کی پرطم بیٹک پہلے ہی کرا دیا گیا تھا وہ تھی کیرل کی بھی دان سوا ٹیک تیسری بار آپادکال کی گھوزنا کس آدار پر کی گئی تھی تیسری بار آپادکال کی گھوزنا جو کی گئی تھی وہ کس کے آدار پر کی گئی تھی تو آپ کہیں گے فرجی آنتریک آساندھ کے آدار پر پنچائیتی راج سمفتاؤں کے فنگٹرن میں دو اسطر ہونے کا فجاو کس نے دیا تھا تمہیں پتا ہے پنچائیتی راج بفتہ کہ situation میں تیسری بہارت میں تیسری بار آٹار پر گیا ہے لیکن پنچائیتی راج سمفتاؤں کے فنگٹرن میں دو اسطر کا پروبا謀 madre کس نے دیا تھا تو وہ آسوک مہتا سمید نے دیا تھا کہہ دیکھا آسوک مہتا سمید کا سممند کس کے تو بار آسوک مٹا سمت راج بفتہ ہوگ Technology تو اب اللہواد زماندین جو去裡面 گیا ہے وہ کس نے کتنے اسطر کی دی تھی دو اسطر کی دی تھی اچھا پنچائٹی راجیہ پنچائٹی اس طرز پر راج سرکار کا پرندینیت کون کرتا ہے تو گرام پردان کرتا ہے جو گرام پردان ہوتا ہے وہ ہی تو چھوٹے اس طرز کار پرندینیت کرتا ہے راج سرکار کا ٹک گاؤ میں جو سکھ و váriasندہیں جو بھی اوجناہوں کا اورGeneralہ کرتا فیک Bonus کرتا ہے گرام پردان کرتا ہے یہ کس انڈر میں آتا ہے راج которого راج سرکار کا ٹھیک پنچائٹی راج کے بعد اچھا بنیمہ، سمیدان میں سحمتھا نہیںیا سکتا ہے کہیں بھêtre سفر ہے اچھا سب کسی بھی ستن میں ب๊ائیا اندازہ میں سمیدان میں سعمتہ کرنے گا covid اور%. کسی میں بھی کر سکتے ہو ایسا نہیں کہ آپ کو راجن ستم کرنا یا لوگ سبان کرنا کسی میں کر سکتے ہو سمفیدام فرموان کتنے پرکار سے کیا جائے فکتہ ہے تو تین پرکار سے کیا جائے فکتہ ہے پر تھم پچھڑا ورگ آیو کا عدیش کوئن تھا پچھڑا ورگ آیو کا عدیش تو آپ کہیں گے کانکہ کالیل کر تھے کان دے کانکہ کالیل کر تھے تو آپ سے پوچھ لے گا کانکہ کالیل کر کا سبح تھا تو پچھڑا برگ آئیوک سے ٹھیک ہے اس میں آپ فندیا ہوگا پچھڑا برگ آئیوک سے آنسوچیت آئیوک سے ٹھیک ہے ہیلٹن یا آئیوک سے ٹھیک بلوانتر آئی مہتر سبیسی تو آپ کیا کہیں گے پچھڑا برگ آئیوک سے ٹیک کیوں کیونکہ یہ پچھڑا برگ آئیوک سے پہلے ادیس تھے بھارت میں دل رہیت لوگ تنٹر کا پرستاو کس نے رکھا تھا ڈل رہیت لوگ تنٹر یہ رکھا تھا جے پرکاس نارائن نے ٹھیک ہے سمیدان کا ادھاٹن کے لئے چھبیس جنوری کو چونہ گیا تھا کیوں کی اچھا سمیدان کا ادھاٹن تمہیں پتا ہے چھبیس نومبر کو چھبیس نومبر کو سمیدان بن کے تیار کیوں گیا تھا لیکن اس کو چھڑیس جنوری کو ہی لاغو کیوں کیا گیا تھا کیونکہ کانگریس نے اسے 1930 سے سوادہ انتہ دیوش کے روپ میں منانے کی گھوشنا کی تھی ٹیک ہے کیا کہہ رہے کیونکہ کانگریس 1930 سے اس چھبیس جنوری کو سوادہانتہ دیوش کے روپ میں مطلب آنشک روپ سے سوادہانتہ دیوش کے روپ میں منانے کی منانتی چلی آ رہی تھی کب سے 1930 سے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں سمیدان بن کے تیار ہو گیا چھبیس نومبر کو ٹھیک ہے نا تو ایک دیٹ ہماری چھبیس نومبر ہو جائے گے اور کیوں کہ ہم تو پہلے سے منا رہے ہیں چھبیس جنوری تو چھبیس جنوری چھبیس نومبر کو ہی لاغو کر دیے گئے لیکن اس کو پھونڈ روپ سے لاغو کب کیا گیا چھبیس جنوری 1950 کو ٹیک تو یہ کس لئے کیا گیا تھا کیونکہ 1930 سے پہلے یہ سوادہانتہ دیوش کے روپ میں منائے جاتا تھا اوکے چلیے گا آگے بھارتی سمیدان میں کتنے بھاگ ہیں ایمپورٹین کوششن ہے بلکل ایجی لاللو سا کوششن ہے کہہ رہے بھائیس بھاگ ہے ٹیک ہے بھارتی سمیدان کی پرستاؤنا میں دھارم نرپیچ سب نملکین میں پھر جوڑا گیا اچھا تمہیں پتا ہے پرستاؤنا میں ایک بار سمیدان فنکھوڈان ہو چکا اس میں کون کون پھر جوڑے گئے ڈللل کے ساماز بھاڈھی پندھر نرپیچ اور جوڑے گئے ایسے ان کو ہے خدم جوڑا گیا تو یہ جوڑا گیا بھائیس سمیدان تو اللہ کو سمیدان کس کو کہا جاتا ہے؟ بھائی لے سمیدھان بھائی علی شما سمیدان سمفودن کو بھائی تیس سمیدھان میں راستپتی کے چناؤں کی پرانالی کس دیت سے لی گئی ہے راستپتی کا چناؤں کی پرانالی تو وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ آئیلنڈ سے لیا گیا ہے بھائی تیس سمیدھان میں سنگی سبد کا پریوگ کہاں پر ہوا ہے؟ سنگی سنگی سبد کا تمہیں چاہاں تو تمہیں بھولتے ہوں سنگیئے سنگیئے خوب آتا ہوا ہے لیکن سمیدان میں کہیں پر بھی سنگیئے سبت کا پریولی люд ہوا ہے سمیدان میں کہیں پر بھی سنگیئے سبت کا پریولی ہوگ نہیں ہوا ہے تمہیں اسی آم فرنہ کر کے آ جانا باہردی سمیدان کے کیونی اچھوت کو ڈاکٹر بی آر ام بیٹ کر نے بھارتی سمیدان کا ہردہ اور آتما کہا دیکھئے گا بھارتی سمیدھان کا حردہ اور آتما کس کے انسوا ڈاکٹر بھیم راوم بیٹر کے انفا حردہ اور آتما دو لوگوں نے کہا اگر تم سے پوچھتے کہ جواللال نہروں نے بھارتی سمیدھان کا حردہ یا آتما کشی کہا تو وہ کہا ہے پرستاؤنا کو ٹھیک تب آمفر کیا ہو جائے گا تب پرستاؤنا ہو جائے گا تب پرستاؤنا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پرستاؤنا ہو جائے گا پرستاؤنا سمجھان کی آتما کس نے کہا جوالال نہرون لیکن اگر تم سے ڈائریکٹ پوچھے کہ ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر نے سمجھان کی آتما کسے کہا ہے تو وہ انوچید 32 کو کہا ہے انوچید 32 کو کہا ہے اچھا انوچید 32 میں ہے کیا تو آپ کہیں گے انوچید 32 میں ہے سمجھانک اپچاروں کا ادھکار جو سمجھانک اپچاروں کا ادھکار ہے یہ سمجھان کے انوچید 32 میں ہے اس کو بھارتی سمجھان میں اکل ناغرکتہ اکل ناغرکتہ یا کہے گا اکہری ناغرکتہ کا پرودھان کہاں سے لیا گیا ہے یا کہاں سے لیا گیا ہے ڈ fizery ڈائرکتہ کا پہنے کے بھارت کی نارکتہ آٹومیٹک سواپ ہو جائے گی لیکن پھر ہم نے تم کو پہلے بتا چکے کچھ بیشیش پریشتیوں کچھ بیشیش لوگوں کو چھوڑ کر جو کلاف آئے تھے یا بیشیش یوگدار رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے اس پہ بھارتی سمیدان کے کون سے بھاگ میں مولک عدکاروں پر چلچہ کی گئی ہے تو تمہیں پتا ہے مولک عدکار کہاں ہے بھاگ تین میں مولک عدکار ہے بہت کے سمیدانک عدکار کا عدکار نے مولکن میں انوچید میں دیا گیا ہے اس سے پہلے تم کو بتا دیا ہے انوچید 32 میں سمیدانک عدکاروں کا جو عدکار ہے وہ کس میں ہے انوچید 32 میں ہے سمیدانک عدکاروں کا جو عدکار ہے وہ انوچید 32 میں ہے اور اسی کو ہی تو ڈاکٹر بھیار امبیٹ کر نے کیا کہا ہے بھیارٹ کا امبیٹ کر نے اس کو سمیدان کی آتما کہا ہے کیا کہا ہے آتما کہا ہے بعد میں کانون کے سمتھ 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 س سکتا ہے بھارتی ناغرکوں کے جو مولی کا ادھکار ہیں وہ ختم نہیں ہوتا ہے لیکن وہ نلمبت کیا گیا فقتیں کب جب راستی آپ آت کا لگاؤ ٹھیک ہے اب بھئیہ تمہیں گھومنے کی ستنطرتہ ہے تم کہہ رہے ہو ستنطرتہ ہے تم کو لیکن اگر آپ آت کا لگا یودھ چلہ ہے دیش میں کوئی چیز منع کی جارے تم اس شیطر میں نہیں جاؤ گے تم کہو گے ہمیں تو ستنطرتہ ہے تو ان کے تمہارے ادھکار تب نلمبت کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسی کنڈیشن میں اگر ہمارے دیش میں آپ آت کا لگا یودھ چلہ تو تو کہو گے مہاد کے ناغرک ہیں کہ ہم کہیں بھی گھومنے جائیں گے تم باڑر پر گھومنے جاؤ گے ایسا نہیں ہے تو تمہاری ستنطرتائیں ختم کی جا فقتیں نلمبت کی جا فقتیں چلو بندی پر تیچھی کرنا جاری کی جاتی ہے بندی پر تیچھی کرنا تو یہ دو سپور پولیس نجر بندی پر بندی پر تیچھی کرنا جائے سمیدانی کو پچار ہو کا دکھا جس کو امیٹکرن جی نے سمیدان کی آتما کہا اسی کے تیت یہ جو دو سپور پولیس نجر بندی ہوتی ہے اس میں بندی پر تیچھی کرنا کہا گیا ہے ٹھیک بھارتیس سن ناغرتہ نے ملکن میں کن طریقوں سے پرابط کی جا فقتیں ناغرتہ پانچ طریقوں سے پرابط کی جا فقتیں جنم کے دوارہ نماز کے دارہ اگر کوئی بیٹی دفعال تک رہتا ہے فارتہ پنترے پرابط کرنے کے اس میں ریسٹیفن کرا کر کے کئی طریقے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کتنے طریقے ہیں پانچ طریقے سے آپ بھارت میں ناغرتہ گرینڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی بیقتی آتا ہے چلو راجپتی پر محابیوگ کون فرو کرفکتا ہے تو اس کے لئے بتا رہے ہیں کہ فمفت کے کسی بھی فتن کے چودہ فتن سبھیا راجپتی کے پرمہابیوگ لگا سکتے ہیں ان میں بھی کون فمفت کا ایک ہفہ ہے لیکن دونوں فدنوں میں کسی کا فدس نہیں ہے کہہ رہا فمفت کا ایک حصہ ہے لیکن دونوں فدنوں میں کسی کا بھی فدس نہیں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کون ہے راشپتی ہوتا ہے اچھا سمفت کے دو فدن ہوتے ہیں راہ سوا اور لوگ سوا اور جو راہ سوا کا ہوتا ہے نہ راہ سوا کا فدف ہوتا ہے نہ لوگ سوا کا ہوتا ہے لیکن وہ فمفت کا حصہ ہوتا ہے اس کا ہوگا بھارت کا راشپتی جو فنفت کا تو حصہ ہے کیونکہ سنسد ہی کے بعد لوگ سوا راہ سوا سے نہیں ملتی ہے اگر کہیں پہ سنسد کی بات کی جاری تو لوگ سوا راہ سوا اور راہ پتی جب تینوں چیزوں مل کر کے سنسد بنتی ہے بھارت سرکار کا قوم فادکاری فدس ہوتے ہوئے بھی بھارتی فنفت کی کاروائی میں بھاگ لینے کا عادکار رکھتا ہے بھارت سرکار کا وہ قوم فادکاری ہے جو کیا کر رہا ہے قوم فادکاری جو سدس نہ ہوتے ہوئے بھی بھارتی فنفت کی کاروائی میں بھاگ لینے سنسد کی کاروائی ہو رہی ہے تو اس میں تمہیں فنفت کا فدس ہونا چاہیے یا تو راہ سوا یا لوگ سوا ہونا چاہیے لیکن یہ جو بھارت کا جو اٹارنی جنرل ہے اٹارنی جنرل یہ اس کا سدس نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی کاروائی میں بھاگ لینے سکتا ہے کون یہ تکرتا ہے کہ کوئی بھی شیف ہے یا نہیں ہے اس کا نیرنے کرتا ہے تو اس کا نیرنے کرتا ہے لوگ سواہ آدھیج پنجورسی ہو جنا کہ مفودے کا انمودن انتی مروف یہ کون کرتا ہے تو یہ راستی بکاف پریشت کرتا ہے کون کرتا ہے راستی بکاف پراکلن سمیت کے فدس کا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ سواہ فے چنے جاتے لوگ سواہ فدسوں میں سے پراکلن سمیت کے فدس چنے جاتے ہیں سنگ لوگ شیوہ آیوگ کے فدسوں کے پد کا کارکال ہوتا ہے سنگ لوگ شیوہ آیوگ بولے تو UPSC ھیک ہے UPSC ھیک ہے UPSC کے جو سواے سے ان کے کارکال کتنا ہوتا ہے چھے برس کا کتنا ہوتا ہے چھے برس کی ایو پراپت کرلی ہو جو پہلے ہو لوگ سوہ میں ادھچ کے مت کو کہا جاتا ہے لوگ سوہ میں جو لوگ سوہ کا ادھچ ہوتا ہے اس کے مت کو کیا کہا جاتا ہے جو لوگ سوہ ادھچ ہوتا ہے وہ مت نہیں دیتا لیکن کبھی بیوات کی شتطی آ جاتی ہے یا برابر برابر کی شتطی آ جاتی ہے تو لوگ سوہ کا ادھچ مت دیتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو نرلائک مت کہا جاتا ہے دیکھیں کسی بھی مدے پر کسی بھی پرستاؤں پر اگر بیف چلتی ہے اس کے مت برابر برابر ہو جاتے تو ایسی کنڈیشن میں لوگ سوا ادیچ اپنا مت دیتے ہیں اور اس مت کو کیا کہا جاتا ہے نرنائک مت کہا جاتا ہے لوگ سوا کا کارکال کتنی وارف 6 وارف تک بڑھایا گیا تھا جو لوگ سوا کا کارکال کتنی جو لوگ سوا کا کارکال ہوتا ہوسکیں 5 بار پہ لیکن 6 وارف تک کبڑھ آیا گیا تھا تو 7 بار شرف پڑھایا گیا ہے ٹھیک میں 1 بار تک لوگ سوا کا کارکال 6 وارف کیا گیا ہے سامیدان سوا کی رچنہ چوھی چکے پر کسی بھائیے جسے میں رچنی سامیدان کی رچنہ کے لیے ہمارے لیے ایک سامیدان ہونا چاہیے اس لیے سامیدان کا بیچار سرپر کسی نے دیا تھا ہامائے د poss کے پاس کوئی نیم قائدہ کانون ہے نی پہلے راجہ رجوارہ ہوا کرتے تھے جو لوگوں نے نیمم بتا دے ان کے جوان سے جو نکل جائے وہی تو نیم تھا لیکن پہلی بار کس نے بیچار دیا تو یہ سوراج پارٹی نے ان کے من میں بیچار آیا ٹھیک ہے سوراج پارٹی نے اپنا بیچار پر دیا کہ بھئیہ ہم آئے پاس بھی کوئی لکھت نیم قاعدہ قانون ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کب دیا تھا انیس سو چوبیس میں سمیدان کا سب سے پہلے بیچار نے دیا تو سوراج پارٹی نے دیا اور کب دیا تو انیس سو چوبیس میں سمفتی ایک ساسن پڑھالی میں وافتی کارپالکہ کے سکتی کس کے پاپ ہوتی ہے اچھا فمفتی فافن پڑھالی ہے تو فمفتی فافن پڑھالی کا فربوچ پردھان ہوتا کون ہے راشپتی لیکن وافتی فکتی کس کے پاپ ہوتی ہے پردھان مندری کے پاپ راشپتی کا پت بڑا ہے شکتیاں ان کے پاپ ہیں لیکن وافتی فکتی کس کے پاپ ہوتی ہے باتیں سمجھ پا رہے ہو اس کے پاپ میں بھارت میں کسی فتن کا فدس بنے بھی نہ کوئی وقت ہی منتری پت پر کتنے دنوں تک رہے سکتا ہے کسی سدن کا کوئی سدس نہیں ہے لیکن منتری بن گیا یا منتری بن گیا یا پردھان منتری بن گیا تو وہ کتنے دن تک رہے فکتا ہے چھائے ماہ تک میں نے تم کو پیچھے ہی بتایا ہے پیچھے اس کا ڈسکریفن ہوگا ہے کہ چھائے ماہ کے اندر اس کو فتن کی فتتہ لینی پڑے گی ٹھیک چلو کون سا پیتی چیز ہے سمفت کی کاروائی میں بھاگ لینے کا دکار ہے لیکن بورٹ ڈالنے کا عادی کار نہیں ہے یہ کون سا پیتی ہے تو وہ مہانی آیوادی ہوتا ہے جو مہانی آیوادی ہوتا ہے وہ سمفت کی کاروائی میں بھاگ تو لے سکتا ہے لیکن اگر کوئی بھی بیوادی مددہ ہے تو اس میں بورٹ دینے کا عادی کار اس کو نہیں ہے نیرواچن آیو کا چیئرمین کون ہوتا ہے یہ چنان آیو کا تو مک نیرواچن آیو تو ہوتا ہے مک چنان آیو جو ہوتا ہے وہی تو نیرواچن آیو کا چیئرمین ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ نیدیم کی اندرگت شروچ نیالے کی سٹاپنا ہوئی تو آپ کہیں گے ریگولیٹنگ ایکٹ سترہ سو تیتر ٹھیک ہے ریگولیٹنگ ایکٹ سترہ سو تیتر کے تحت بھات میں سپریم کورٹ کی سٹاپنا ہوتی ہے ٹھیک ہے شروچ نیالے کا کٹھنے ابن اس کی شکتیاں وہاں نیائے دھیشوں کا ہٹانے کی بھی تھی کسی دیو کے سمیدان پہ لی گئی ہے تو کہاں سے لی گئی ہے امریکہ پہ شروچ نیالے کی شکتیاں ابن اس کے نیائے دھیش کو ہٹانے کی پراؤدھان یہ فارج چیزیں کہاں سے لی گئی ہے تو آپ کہیں گے یہ فارج چیزیں کہاں سے لی گئی ہے امریکہ پہ شروچ نیالے میں شروچ نیالے میں سمیدان کی آدھار بودھ سنرچنہ کی گوشنا کس ماملے میں کی تھی پیہ سمیدان کی آدھار بودھ سنرچنہ کی گوشنا کس ماملے میں کی تھی تو کیشوانند بھارتی کیشوانند بھارتی بیواد میں شروچ نیالے کے شروچ نیالے کے شروچ نیالے کے جو اچ نیالہ ہے وہ کہاں ہے تو وہ کہیں گے فرجی وڑی فہ راج کا جو ہوچنیالہ ہے ہائی کوٹ ہے وہ کہاں ہے کٹک میں ہے ایک ورث میں بیدان پریشت کی کتنے بیٹھ کے ہوتی ہیں تو ایک ورث میں بیدان پریشت کی دو room ہوتی ہیں ڈیگ刻ی چھے چھے ماں camping بیدان پریشت کے کتنے فدف بیدان پریشت بیدان سواد ورا چھونے جاتے تو میں پتا ہے بیدان سواد باکی ہے کتنے فدف تو ایک تی آئی ایک بٹے تین بٹے ایک بٹے تین فدف جو ہوتے ہیں وہ بیدان فواد ورہ چھنے جاتے ہیں بیدان پریفت میں کتنے فدف پرتے ایک دوسرے ورف عقاق رینڈ کر سکتے ہیں بیدان پریفت میں تو میں پتہ یہ اسٹھائی فدف ہوتا ہے بیدان فواہ اور اسٹھائی اور بیدان پریفت اسٹھائی ہوتے ہیں اسٹھائی کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ کبھی بانگ نہیں ہوتی بانگ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اس کے جو ایک تیاہی سدس ہیں ایک وٹے تین باغ وہ ہر دو بس میں ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی جگہیں ایک وٹے تین فدس نئے آ جاتے ہیں ٹک اور یہ ہر دو فال چلتا رہتا ہر تین دن ٹک چلو ویشان فوا عدیچ اپنا تیاق پتر کس کو سومتا ہے تو ویشان فوا عدیچ دے رہا ہے ٹک ہے تو ویشان فوا عدیچ یوں تیاق پتر دے گا وہ کس کو دے گا بیدام فوا کا جو اپادیچ ہے بیدام فوا اپادیچ کو اپنا تیاق پتر دیتا ہے کون بیدام فوا عدیچ دوسری بار آپادکال کی گوشنا کب ہوئی ہے اچھا آپادکال کی دوسری بار گوشنا کب ہوئی تو 1971 میں تین دن سمار 1971 کو دوسری بار آپادکال کی گوشنا ہوتی ہے تیسری بار آپادکال کی گوشنا کب ہوئی تو 25 جون 1975 کو دوسری بار 1971 میں اور تیسری بار 1975 آگے بڑھئے گا آپادکال کے سمیں ان کی شوکرت کتنے سمئے کے اندر فمف substant میں رکھنا انoglyار ہے ہے اچھا آپ آدھکال لگا ہو تو تو اس کی شویکرتی کتنے stepping in اندر ہونا چاہیے فمفت دورار تو ایک ماں کے اندر 15 س mıنام فمذém فمذان میں تو 97 جوڑی گئی کوم حجز 4 مشاب سب Pacharo's18 موجودان میں پنچائت کے چیناؤ ایگلigon رما perfectionM up الم disagree تو ٹوکر ملتáng اچھا تم کو پتہ ہے کہ دیش میں چیناؤ جو کراتا ہے وہ نیرواچنائیو کراتا ہے لیکن جو پنچائیتی چناؤں ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ راج نیرواچنائیو کراتا ہے تو اس کا نیرنے کون لیتا ہے راج شرکار پنچائیتوں میں چناؤں یہ تو جو نیرنے ہوتا ہے وہ راج شرکار لیتی ہے اوکے سرپتم پنچائیتی راج بہفتہ کہاں سے لاغو ہوئی پنچائیتی راج بہفتہ تو تمہیں پتا ہے کہ بلواندرائے مہتہ سمیت کے سپاریس پر راجستان کا ایک جلہ تھا ناغور راجستان کا قوم بجلہ ناغور راجستان کے ناغور جلے سے پہلی بار پنچائیتی راج بیوفتہ لاغو ہوئی تھی ٹک بلونت رائے مہتہ سمیت کے پرتیویدن کے انشار مہت پول ففتہ کون ہے تو بلونت رائے مہتہ ابھی تمہیں تم کو بتایا وہ کون ہے پنچائیت سمیت سمیدان سبا کا آپچاری گروپ سے پرتیویدن کس نے کیا سمیدان سمیدان فوا میں کس دیفی ریافت نے پرتیویدن کے سمیدان سبا کے کس دیشی ریاست کے پرتیویدن نے بھاگ نہیں لیا تھا کس نے سمیدان فوا میں بھاگ نہیں لیا تھا تو آپ کہیں گے کس نے حیدر آباد نے تمہیں پتہ ہے نا تین دیافتے تھی ایک اکران کے بعد میں حیدر آباد جونہ گر اور جبن مکشمیر ٹھیک تو جو حیدر آباد ریاست نے سمیدان سواگ میں بھی بھاگ نہیں لیا تھا چلو ریاستوں کو باہر میں بلے کرنے کے لئے کس کے نیتت میں منٹالے کا اگٹن کیا گیا ریاستوں کے بلائی کرنوں سے یا ایکی کرنوں سے کون مفمدیت تھے تو وہ تھے بھئیہ شردار پٹیل کون تھے شردار بلب بھائی پٹیل کا سمندر ریاستوں کے بلائی کرنوں ایکی کرنوں سے ٹھیک باتیں سمجھ میں آئیں آگے بڑھئے گا بہات کے سمیدان میں مول ادکار کیا ہے مول ادکار بہات کے سمیدان میں مول ادکار کیا ہے تو مول ادکار ہے مول سمیدان کا حصہ بھائیہ جو مول سمیدان کا حصہ ہوئی تو مول ادکار ہے کس سمیدان میں مول کرتبوں کو انتاج تپیت کیا گیا ٹھیک کس برس سمیدان میں مول کرتب جوڑے گئے تو انیف و چھیہتر میں مول کرتب جوڑے گئے مول کرتب ہیں کتنے گیارہ مول کرتب ہیں کس سمیت کی فنتشتیوں کے آدار پر مول کرتبوں کا پرادان کیا گیا سردار 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 شنگ سمیت کی سپارش پر بارتی سمیدان میں انیس سو چھیاتر میں مول کرتب جوڑے گئے تھے سنفت بھون پاریامنٹ ہاؤس کا ادھاٹن کس نے کیا تھا تو سنفت بھون کا ادھاٹن کیا تھا وہ لارڈ ایرون نے کیا تھا کس نے کیا تھا لارڈ ایرون نے سنفت بھون کا ادھاٹن کیا تھا آگے بھاعت کی سنشت ندی سے دھن نرگم پر کس کا نینترہ ہوتا ہے بھاعت کی جو سنشت ندی ہے اسے دھن نکالنے کا کس کے پاپتکار ہے اسے کون نکال فکتا ہے اس کا نینترہ کون کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سنشت کے پاپ ٹھیک ہے سنشت پھول سہمت اسے بھاعت کی سنشت ندی سے دھن نکال فکتی ہے راشپتی کی چناؤں کے لیے پرستابا کے انمودکوں کی سنشت کتنی ہوتی ہے جو راشپتی کا چناؤں ہے اس میں پرستابا کا انمودک کتنے ہوتے ہیں تو وہ پچاس پرستابا کا انمودک ہوتے ہیں ٹھیک بہت کے راشپتی کو کون سلاہ دیتا ہے راشپتی کس کی سلاہ پر کار کرتا ہے تو راشپتی سنگھی یا کیندری یا منتری منڈل بھائیہ جو سنگھی یا کیندری منتری پرسط ہوتی ہے پردان منتری اور جو کبن منتری ہوتے ان کی صلاح پر کام کرتا ہے یہ لوگ جو سپائل میں کہتے ہیں تو اسی میں تو سائن کرتا ہے رازپتی سمجھے ہونا تو سنگی یہ منتری پرفت کی صلاح پر رازپتی کار کرتا ہے لوگ سما میں کس آرہار پر شیٹے آوان آوانٹیت ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے جو شیٹے آوانٹیت ہوتی وہ جن سنکھیا کے آدار پر ہوتی ہے بھئی آج جس راج میں تو سفے جیٹے لوگ سوا کی کتنی اسی کتنی اسی سیٹے لوگ سوا کی کہا persuGI میں تک تو سفے جیٹے جو آب عشم پر还是 پرستاؤں وہ کہاں لگا ہے لگایا جاتا ہے تو آپ کہیں گے وہ عشم پرستاؤں کہاں لگا جاتا ہے لگ سوا میں لگا جاتا ہے اس کے بعد میں دیکھیں کتنے دنوں تک انپستیتی رہنے پر لوگ شوا کے فدش کی فدشتہ سماپ ہو جاتی ہے لوگ شوا کا کوئی فدش ہے اور اگر لوگ شوا میں کتنے دن تک انپستیت رہتا ہے تو اگر کوئی بھی 60 دن تک انپستیتی رہتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو لوگ شوا کی فدشتہ اس کی شواپ ہو جاتی ہے مطلب دو ماہ اگر کوئی بھی لوگ شوا کا فدش دو ماہ تک انپستیت رہتا ہے لوگ شوا نہیں جاتا ہے تو اس کو فدشتہ اس کی شماپ کر دی جائے گی ٹھیک کون سے پران منتری سب سے ادھک سمجھ تک پران منتری رہے سب سے چیادہ سمجھ تک پران منتری کون رہے تو جوال لال نہروں رہے جوال لال نہروں رہے کس پران منتری نے ایک بار اپنے پتے ہٹنے کے بعد دوبارہ پت سمالا تھا ٹھیک تو وہ کون تھی اندرہ گاندھی تھی اندرہ گاندھی نے ایک بار ہٹنے کے بعد میں دوبارہ پتے ہوا منتری منڈل کا کتن کون کرتا ہے تو منتری منڈل کا کتن بھائیہ کینڈری منڈری کرتے ہیں کینڈری سرکار کے منڈری ہوتے وہ منڈری منڈل کا کتن کرتے ہیں سوطن بھارت کے پرتم پرترچہ منڈری سردار پٹیل اور پرتم اپران منڈری یہ بھی سردار پٹیل تھے سرپتم کس پیتے کو لوگ شوا میں بھی بچھی دل کا نیتہ چنا گیا سبتم کس پرکتی کو لوگ سوا میں بھی پچھی دل کا نیتا چنا گیا تو وائی بھی چوہان کو لوگ سوا میں بھی پچھی دل کا نیتا چنا گیا لوگ سوا کا فچی والے کس نے نینتیت ہوتا ہے لوگ سوا کے جو فچی والے ہوتا ہے اس کو کون نینتیت کرتا ہے تو لوگ سوا کا عدیش کے دورہ نینتیت ہوتا ہے لوگ سوا کا جو فچی والے ہیں لوگ سوا عدیش نینتیت کرتا ہے آگے بڑھئے گا کس بیٹی کو بھارت کے راج چھت کے سبھی نیالوں میں سنوائی کا عدکار ہے بھائیہ کوئی ایسا بیٹی جس کو بھارت کے کسی بھی نیالے میں سنوائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے کہیں بھی سنوائی کر سکتا ہے تو وہ کون ہے وہ بھارت کا مہا نیائے وادی ہے جو بھارت کا مہا نیائے وادی ہوتا ہے وہ بھارت کے کسی بھی نیالے میں سنوائی کرنے کا عدکار ہوتا ہے کسی بھی نیالے میں وہ سنوائی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آئی کیبینٹ میفن یوجنا کے انشار سمیڈان سوا میں کتنے فتح ہونے چاہیے جو کیبینٹ میفن آئی اس کیبینٹ میفن کے تحت سمیڈان فوا کا گٹن ہوتا ہے اور اس کے فتح کتنے ہونے چاہیے تھے تین سو نواشی سمیڈان فوا کے کتنے ادھیائے ہیں یا کتنے ادھیائے کہے یا کتنے بھاگ کہے کتنے بھاگ تو بولے تو بائیس ادھیائے بہات میں لہنگک بہات میں لہکک شارب بہمکتہ کیوں ہے بہات میں لہکک شارب بہمکتہ ان شبتوں کو جانا دیکھئے گا لہکک شارب بہمکتہ ہے کیوں کی سمیڈان کی پرستاؤنا ہم بھارت کے لوگ سے شروع ہوتی ہے ہم بھارت کے لوگ we the people جو پرستاؤنا ہے وہ کہاں بھی فروع ہوتی ہے ہم بھارت کے لوگ اس میں کوئی ڈیوائیڈیشن نہیں فروع ہے تو یہ لہکک شارب بہمکتہ ایک ہی کرنے سے سمبندیت ہے اس کے بعد بھارتی سمیڈان میں کس پرکار کا لوگ تنتر پنایا گیا بھئیہ سمیڈان میں کیسا لوگ تنتر ہے تو لوگ تانترک گرہ تنتر ہے کیسا ہے لوگ تانترک گرہ تنتر ہے ڈیموکریسی ہے بھارتی سمیڈان کے امسار ٹھیک لوگ کے دورہ لوگوں کو بنایا ہوا لوگوں کا سمیڈان ہے ٹھیک ہے لیکن سمیڈان کی آدھانا کہاں پہ جنم لیا لکھی کے سمیڈان کی آدھانا کہاں پہ جنم لیتی ہے تو وہ فرانس سے بھیا فرانس کا سمیڈان ہے لکھے سمیڈان ٹھیک تو وہاں سے آدھان لیتی ہے بھئیہ جو سمیڈان ہونا چاہیے وہ لکھے دھونا چاہیے سمیڈان کے انصار انوچھید تیش میں کس کا بڑھن ہے ٹھیک انوچھید تیش میں کس کا بڑھن ہے تو سوشل کے بیرود ادھکار ٹھیک ہے آپ کسی عب pier非常的 یہ آنچھے تیجھ میں جب کسی بیدیعک کو سمفت میں پرستط کیا جاتا ہے تو کس کی انمتی کے بعد ادینیم بن جاتا ہے سمفت میں کوئی بیدیعک پرستط کیا گیا اور کس کی انمتی اس میں دے دے تو اگر اس میں راست پتی شائند کر دیتا ہے اگر کسی بیدیعک میں راست پتی اپروپ کر دیتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ ادھنیم بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ادھنیم بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو راش پتی کے انمتی کے بعد کوئی بریق کیا بن جاتا ہے ادھنیم بن جاتا ہے باتیں سمجھ بھی یہ آئیں ٹھیک ہے چلو اس کے بعد میں کہا کس پرہان منتری کے نیوکتر کے سمیں میں کسی بھی فدن کا فدس نہیں تھے تم کو کہا کر کوئی ایک پرہان منتری تھے جب ان کی نیوکتی ہوتی ہے وہ کسی بھی فدن کے فدس نہیں تھے لیکن ہم نے تم کو بتایا تھا پرامنتری بننے کے لئے یا تو لوگ سوا کا یا تو راج سوا کا فدس ہونا چاہیے تو کون فدس نہیں تھے تو بی بی نرسنگا راؤ جو تھے بی بی نرسنگا راؤ جو تھے وہ کسی بھی فدن کے سدس نہیں تھے جب پرامنتری بننے سنگیہ منتری مرفت کے منتری کس کے پردی اتردائی ہوتے ہیں سنگیہ منتری مرفت کے جو منتری ہیں وہ کس کے پردی اتردائی ہوتے ہیں وہ لوگ سوا کے پرتی کس کے پرتی لوگ سوا کے پرتی سنگی منتی پرفت کے جو منتری ہیں وہ لوگ سوا کے پرتی اتردائی ہوتے ہیں کس کے پرتی اتردائی ہوتے ہیں جو سنگین ہیں ملکہ کیندری کا ایمنیٹ کے جو منتری ہے جو کیندری کا ایمنیٹ کے منتری ہے وہ کس کے پرتی اتردائی ہوتے ہیں تو وہ لوگ سوا کے پرتی اتردائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب تک کتنے برکتی اب تک کتنے برکتی پرائی منیسٹر کی بات کرے تو اپردان منتری اب تک کتنے ہوئے ہیں ساتھ ہوئے ہیں کتنے ہوئے ہیں ساتھ اپردان منتری ہوئے ہیں ٹھیک ہے شروع ہاں ٹھیک چلو تو یہ اتنے کوششن تھے آج ہم لوگ ایک سو پچاس کوششن کر چکے ہیں یہ کوششن تو لوگوں نے بہت ہی پہتہ طریقے سے کیے ہو کوششن کرنے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کوششن کتنے ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اسی طریقے میں دو سے تین پارٹوں میں کچھ کوششن لاؤں گا پوری پالٹی تین پارٹوں میں پوری پالٹی ختم ہو جائے گی لگ بک پام سو کوششن ہوگا ٹھیک ہے اور یہ کسی بھی ونڈے ایک جام کے لیے بہت ہی میت پونھ ہونے والے کوششن ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کمنٹ پاک میں یہ جرور بتائیے گا کہ کیسے رہے یہ ویڈیو آپ کو اور ویڈیو چاہیے کی نہیں چاہیے آپ لوگوں کے اگر کمنٹ پوزٹیو آتے ہیں آپ کو اور ویڈیو کی جرورت آتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اور ویڈیو لے کر کے آئیں گے ٹھیک ہے اور آپ اپنے میتروں کو بھی یہ چیز یہ ویڈیو شیئر کریں کلاس کو لائک جرور کریں ٹھیک ہے پھر ملے گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت ٹھیک ہے